پہلے پریشر میں کمی اب مکمل غائب گلچن راوی کے علاقہ غالب کلونی میں گیس کی طویل لوڈ شڑنگ کا سلسلہ جاری اہلِ علاقہ عذیت میں مبتلا خواتین کو کھانا پکانے میں دوچھواری کا سامنا گھرلو ناچاگی کا خوفناک انجام دمات نے گھر کو آگ لگا دی شوہر رمضان اور بیوی صدرہ میں تنازہ جل رہا تھا جھگڑا بڑھنے پر مجتمع خوات نے گھر کو آگ لگا دی آگ سے بیوی صدرہ معمولی زخمی ہوئی اینے شاہدین پولیس نے میاں بیوی اور رمضان کو ساس کو گرفتار کر لیا نصیر آباد سے اقواہ کے بعد قتل ہونے والے ڈاکٹر وسیم کی لاش گلچن راوی کے نالے سے مل گئی ریسکیو کی ٹیم نے نالے میں سرچ آپریشن کے دوران لاش برامت کی پولیس حکام نے مردہ خانے منتقل کر دیا ملزیمان نے ڈاکٹر وسیم کو چار روز قبل قتل کر کے لاش نالے میں پھینک دی تھی شادواق میں دکاندار پولیس کا مبینہ تشدد شہری پولیس کے خلاف سڑکوں پر نکل آئے پولیس حلکار دکاندار کو ناجائز طور پر لے گئے بازیاب کرایا جائے مظاہرین کا مطالبہ مظاہرین نے ٹائر جلا کر چار گھنٹے تک سڑک بلوک کیے رکھی شہریوں کے لیے ایک اور مشکل کینچی پھارٹک 19 فروری تک ٹرافک کے لیے بند چنگی کے قریب پہ روزپور روڈ پر ٹرافک کی روانی شدید متاثر کینچی پھارٹک 19 فروری تک تعمیراتی کام کے لیے بند رہے گا پھارٹک کے نیچے سے گزرنے والی ہر قسم کی ٹرافک پھل سے گزرے گی نواز شریف کی ناساس طبیعت کا معاملہ نواز شریف کو میڈیکل بورڈ کی رپورٹ تک کسی دارے میں علاج کے لیے منتقل نہ کرنے کا فیصلہ سپیشل میڈیکل بورڈ نے نواز شریف کی صحت کے مطالق تحال رپورٹ نہیں دی نواز شریف کے علاج کا فیصلہ میڈیکل بورڈ کی رپورٹ پر کیا جائے گا ایڈیشنل چیف سیکیٹری داخلہ کیپٹنڈ ڈیٹائیڈ فزیل اسکر جنرل اسپتال کے امرجنسی ڈاکٹرز کی علاجوں معالجہ میں کوتاہی کی نشاند ہی وزیر سہت نے شہری کی درخواست پر چار رکنی کمیلٹی تشکیل دے دی بھٹا چوکہ زفر اقبال بی بی غزالہ کو ہاتھ میں فریکچر ہونے پر امرجنسی لے کر گیا سگریٹ نوشی میں مصروب ڈاکٹرز نے ایکس رے دیکھ کر لو ارثوپیڈک ایشو لکھ کر بھی گھر بیج دیا درد کی شکایات کرنے پر ڈاکٹرز اور ڈیوٹی ڈی ایم ایس نے بتتمیزی کی نیجی لیب سے ایکس رے کروانے پر مریضہ کے ہاتھ میں فریکچر کی نشاند ہی وزیر سہت نے معاملے کی تحقیقات کا حکم دے دیا سانیہ ساہیبال جی آئی ٹی نے عوام سے مدد مانگ لی عوام سے تابون کی اپیل کے لیے اشتہار جاری کسی شخص کے پاس ٹھو سبوت چشمدیت شہادت یا ویڈیو موجود ہو تو پیش کریں پولیس حکام جی آئی ٹی ارکان کلتھانا جی آئی ٹی کا دورہ کریں گے ثبوت پرہم کرنے والے کا نام سیگھائے راست میں رکھا جائے گا ایوانِ صدر سے بلانے کا پورا پروٹرکول ہوتا ہے قائمہ کمیٹی برائے داخلہ پر خلیل کے اہلِ خانہ کو اسلام آباد بلانے کا شبہ ہے دائش سے متعلق وہی ادارے بتا سکتے ہیں جو اس پر کام کر رہے ہیں چوکس رہنا ضروری ہے کیونکہ شدت پسندی بھڑ رہی ہے وزیر تعلیم شفقت محمود کی پریس کانفرنس بولے مینی بجٹ موراتی پیکج ہے اوپوزیشن کا اسمبلی میں شور مچانا کوئی کام کی خدمت نہیں وہ زوانہ گزر گیا جب سو موٹو کے لیے جاتے تھے پی آئی اے کے جہاز پر مارکور کے نشان کا نوٹس لیا لیکن ایو بی آئی کے 43 ارب روپے کسی کو نصر نہ آئے حکومت ابھی تک کنٹینر سے نہیں اتری جمہوریت کو ڈیریل نہیں کریں گے سابق سپیکر آیار صادق کا سیمینار سے پاکستان کو سیلیکٹڈ نہیں الیکٹڈ وزیراعظم کی ضرورت ہے مائشت کا برا حال اور جھوٹ کی برمار ہے ہم حق پر ہیں اور حق کی ہی جیت ہوگی ولی خان باچہ خان کی سوچ کو آگے لے کر بڑھے ہمیں اپنے کردار پر فخر ہے سچائی سامنے ضرور آئے گی رہنما اے این پی افتخار حسین کا پریس کلب میں تقریب سے خطاب لالا ہوسا میں میرے رشتہ داروں کی زمین پر پی ٹی آئی ایم این اے کابیس ہے تیری کے انصاف دعوے تو انصاف کی کرتی ہے لیکن انصاف نہیں ہو رہا پی ٹی آئی میں آنے والے لوگوں نے دہاڑیا لگانا شروع کر دی ہیں پی ٹی آئی ایم این اے فیضل حسن نے عدالتی سٹی کے باوجود قبضہ کیا عمران خان کو دیکھنا ہوگا کہ لوگوں کی زمینوں پر قبضے کر کے چلنا مشکل ہوگا رہنما پیپلز پارٹی کمرزمان کائرہ کی لہور پریس کلب میں پریس کانفرنس بلدیاتی داروں کے نمائندوں کی حقوق کی جنگ لورڈ میر مدھرک پنجاب بھر کے زلا کے میرز اور ڈسٹرک کانسلز کے چیئرمینوں کو اکٹھا کر لیا سپریم کورٹ میں اختیارات سے مطالق پیٹیشن دائر کرنے سے مطالق جلاس میر کا کہنا ہے کہ حکومت ترقیاتی منصوبوں کی راہ محائل جان بوجھ کر فلاہی منصوبیں روک رہی ہے لورڈ میر کا الزام اختیارات کے لیے سپریم کورٹ کا دروازہ کھٹکٹایا ہے امید ہے انصاف ضرور ملے گا پنجاب حکومت کا ہر زلا میں پناہگاہ تعمیر کرنے کا منصوبہ پناہگاہوں کے لیے رازی کی نشاندی کے لیے ترجیحی بنیادوں پر کام ہو رہا ہے کم وسائل یافتہ افراد کو ترقی کے دھارے میں لائیں گے وزیر ایلا پنجاب عثمان بزدار سے ایم ڈی بیت المال سردار اون عباس کی ملاقات سرمایہ کاری کے لیے پرکشش ماحول فراہم کرنے کا عظم پنجاب حکومت کا پینتالیس اقسام کے نو سی تین ماہ میں فراہم کرنے کا اعلان سرمایہ کاری کی راہ محائل سرخ فیتے کو ختم کرنے کا فیصلہ محکمہ انڈسٹریز نے سرمایہ کاروں کے لیے ون وینڈو آپریشن شروع کر دیا وزیر سنت میہ اسلام اقبال کہتے ہیں ون وینڈو آپریشن میں رکاور ڈالنے والے افسران کے کریئر کو پل سٹاپ لگا دیں گے پچاس لاکھ گھروں کی تعمیر میں لیجی شعبے کو کردار ادا کرنا ہوگا گھروں کے لیے کم شرعہ سودھ پر کرزے فراہم کریں گے سینئر صوبائی وزیر عبداللیم خان سے ہسیشن آف بیلڈرز اینڈ ڈیویلپرز کے وفت کی ملاقات آباد کی طرف سے گوہر ایجاز کی سینئر وزیر کو مختلف امور پر تفصیلی بریفنگ دریائے چناپ پر زیرے تعمیر آبی منصوبے بھارت کا معاینے کے لیے گرین سگنل انڈس وارٹر کمیشنر کی سربراہی میں پاکستان کا تین رکنی وفت بھارت روانہ انڈس وارٹر کمیشنر مہر علی شاہ کا کہنا ہے کہ بھارت نے منصوبے میں تبدیلیا کی معلومات کا تبادلہ ہو رہا ہے دورے کے دوران سائٹ کا وزیٹ کوڑے کے خلاف جنگ لاہور نیوز کے سنگ چھوٹی کے روز بھی افسار آرامدہ کمروں میں بیٹے کی بجائے باہر نکلے عملے نے بھرپور پھرتیاں دکھائیں گلی اور محلے سے کوڑا کرکٹ کا صفایہ کیا بند روڈ شیرہ والا گیٹ شالی مار باگ چیرنگ ٹروس پر صفائی کیمپ لگائے ناکس انتظامات پر صفائی کمپنی کے تین افسر معتل کر دیے گئے ترک کمپنی کے نمائندوں رے صفائی ستھرائی کا جائزہ لیا نیشنل کالیج او پارٹس کا چودوہ کنوگیشن طلبہ میں ڈگریہ اور میڈلز تقسیم کیے گئے وفاقی وزیر تعلیم شفقت محمود دیہونہار طلبہ کو میڈلز سے نوازا طالبات کا ڈگریہ ملنے پر خوشی کا اصحار اور نسل پرستانہ جملہ بازی مہنگی پڑ گئی قومی ٹیم کے کپتان سرفراز احمد پرچار میچوں کی پابندی آئے سرفراز احمد جنوبی ایفریقی کے خلاف دو ون ڈے اور دو ٹی ٹوینٹی میچز سے آؤٹ سرفراز احمد نے جنوبی ایفریقی کھلاڑی کے خلاف نسل پرستانہ جملے کہے آئی سی سی پی سی بی حکام کا ٹیم منجمنٹ سے رابطہ سرفراز احمد کو وطب واپس بلا لیا موسیقی